اگلا سوال ہے عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت عیدِ قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنتِ مواققہ ہے واجب نہیں ہے صرف ہنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پر دیکھا جائے تو کسی حتک جسٹیفائی بھی ہے سنب ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدرل حاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے ہیں تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے اس کی وجہ سے امام انیفہ کا یہ موقف ہے کہ عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے صلف کے فہم کے مطابق نہیں صحابہ کے فہم کے مطابق صلف تو امام انیفہ بھی ہیں انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے تو صلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں اور سنن قبرہ البائی حقیق کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوچ کے عیدِ قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عیدِ قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں ہے رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت میں اختلاف ہے بارالرلہ آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بن ہی جاتی ہے روایت تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے جیسے کئی ایک موقعوں پر آب الاسلام کا جسنا فرمان ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑیوں کو رنگو یہ ترغیب دلانے کے لیے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جعب بن عبداللہ حرون سے بڑھ کے مولا علیہ السلام نے داڑی نہیں رنگی سفیدی رکھی ہے جواز کی حد تک یہ کہا ہے مدب جائز ہے تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس سے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے یعنی پندرنہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں نے تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبیل اسلام نے بڑے احتمام کے ساتھ کی ہے حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے دوہزار نو سو پچاس جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جاروں جس سے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجے میں اور رہی غدیر خم کی حدیث وہ تو حجات الودا کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو فائی سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سکس ٹو ٹو نائن فائی زیرو انتیس سو پچاس دو ہزار نو سو پچاس جعبہ بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ آلماست نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باکر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس امام باکر حضرت حسین کے پوتے تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں امام باکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باکر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے اور دو واسنوں سے امام مسلم نے لیے تو امام باکر کہتے ہیں کہ جعبہ بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بھٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبیل اسلام نے حج کیس طرح کیا تھا تو وہ حج کی عالمہ سات آٹھ صفوں پہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دو ہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبیل اسلام کے حج پہ یہ امام باکر نے روایت کیا ان سے امام جعفر نے سنی ہے اور پھر بعد میں دو واسنوں سے امام مسلم نے لیے اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبیل اسلام نے سو اوٹ منگوائے حجات البدا کے موقع پر تریسٹھ اوٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پر تریسٹھ اوٹ اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی سنتیس جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کر رہے ہیں تو تریسٹھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے تریسٹھ سال ہیں آپ نے پورے سال ایک ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے اور اس کے بعد جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کے سو اوٹ نہر ہو گئے تو نبیل اسلام نے حکم دیا کہ ہر اوٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور وہ ساری سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبیل اسلام نے ایک دسترخان پر بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبیل اسلام کے آخری حاج کا بیان حجت البدا اس سے بھی یہ یعنی بات پتا چلی کہ نبیل اسلام نے اس سنت کا بڑا احتمام کی ہے لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنے ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے بھئی سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بیسیں اس لیے کی جاتی ہیں جب ہنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفیس کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں کچھ بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ ولاد سے اپنی قربانی کرے گی اور وہ بہت آگے چل جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بیسیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت مواقدہ ہے سنت دائمہ متواترہ متواتر اور مسلسل بھی ہے جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے نصاب کے پر جی اتفاق ہے صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے اس کا زکاة کے نصاب کے ساتھ ساڑھے باون تولے چاندی ہے ساڑھے ساتھ تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک غریب آدمی ہے قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کر سکتا ہے لوز میں اس لیے بولنوں چونکہ واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں کہ وہ ضرور کرے کہ تو واجبیت ہو جائے گی نا تو میں نے آپ کو پہلے اس پر بحث کر چکا ہوں تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے جہاں اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو ڈیٹ پونے دولاک روپے کا اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آج کل بیس اٹھارہ سے بیس ہزار ہے گائے کا تیرہ سے پندرہ ہزار ہے اور بکرا لیں گے تو کم اس کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندہ بکرا ملا آپ کو تو پچیس ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا الڈا ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی بیس پچیس ہزار کا تو بکرا چاہیے جتنے اتنی رقم پیس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی ایلیڈی سکرین کو پچاس انچ کی اٹھا کے لیں آپ گھر میں پہلے بھی ہو بہتیس والی وہ چھوٹی لگ رہی ہو پیسے آ جائیں ایک میٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بیٹھے قربانی کریں آپ کیوں ان معاملات کے پر پیسے ضائع کرتے ہیں پیسے ان کاموں میں ڈالیں علیوی اگلا سوال ہے اگر ایک ہاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک ہاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے بہتر ہے جیس سب لگ لگتے ہیں دیکھیں یہ فضیلت ہے ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے رہا شریح مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے ابو انساری رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے پھر بعد میں جب لوگ بہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرل الحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے بکری یا بکرا اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ ہم سائیوں نے تو تین بکرے دی ہیں تم کیوں ہے یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراں ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں اکسانے پہ ہم بھی ایک دو بکرے زیادہ کر دیتے ہیں ورنہ شریح مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی یہ خاندان سے مراد ایک چولہ ہے ایک چولہ اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے اب آپ کوئی گھار ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ پانچ فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہ ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں وہ پانچ خاندان ہے چولہ عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اس نے ماما بھی اپنے ساتھ رکھے میں ایک ہی چولے سے کھا رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے لیکن اگر پانچ خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور انہوں دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہ مارا ایک ہے دیکھ پکتے ہیں تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں وہ پانچ مل کے پانچ اس سے اس میں رکھ لیں پانچ تو خیر کم سے کم ہے زیادہ زیادہ ساتھ ہیں گائے تو اگر پانچ گھر میں خاندان ہیں ویسے خرچے ان کے لد لد ہیں صرف ایک چولہ کٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاندان بنے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ ابھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور ساتھ جوڑا لے کے دے رہا ہے وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے چاہے وہ پانچ بھائی کٹھے رہ رہے ہیں چولہ کٹھا جال رہا ہے پھر بھی وہ پانچ خاندان تصبر ہوں گے ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی علاق سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے علیوی اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص آرڈی مکروز ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے کرزہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے قربانی کیوں نہ دے دی کروڑ پتی لوگ بھی مکروز ہیں یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں انہوں نے کروڑوں میں کرزے اٹھائے ہیں وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہے وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پر قربان کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مکروز وہ بھی ہیں یہ کرزہ جو ہے یہ عارضی کرزہ ہے یہ اس کرزے کو وہ کرزہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پر کرزہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرزے کے تلے اس طرح دب گیا ہے کہ اس کی دوخت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارک کر رہا ہے اس کو مکروز کہا جاتا ہے کروڑ پتی لوگوں کو مکروز نہیں کہا جاتا وہ تمہارے پرائم نسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی طرح لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چورا جلتا ہے تو قربانی تو پرائم نسٹر میں بھی کوئی نہیں بان رہی ہوگی اس طرح سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے کرزہ اٹھا کے آپ کریں یہ کمیٹی آپ نے کرزہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈال لیں سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نہیں لے کے دیتے ہیں بچوں کو اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے آج کر ایک ایوریش شادی کے اوپر پندرہ بیس آر پی لگ جاتا ہے تو سر بارہ تینہ آر پی آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے ضروری ہے کہ آپ نے بکرہ ہی لینا ہے بیل میں حصہ ڈال لیں تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اگر ایک سپوس لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے تیسری ہے چوتھی اور دس ہزار پیہ مہینہ ہے تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو چالیس ہزار اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو ساٹھ ہزار تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لی ہے تو ساٹھ ہزار کے تو آپ بھی مقروض ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی بندے ہی نہیں بچے گا لوگ اتنے بولیں بن کے نہ ہو کہتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے تھے یہ وہ جی کرزہ بھی ہے زکاة بھی دینی ہے کرزہ بھی چون مائنس کرنے گے اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکاة دینی پڑ جائے گی وہ پتہ ہے کسی طرح کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے ایک کروڑ بے گا چالیس لاکھ روپے آ اس کا اپنا تھا سرمایہ ساٹھ لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا کرزہ کتنا ہو گیا ایک کروڑ اب جب حساب کرنا لگتا نا سال بعد وہ کہتا ہے میں نے ایک کروڑ پر کاروبار میں لگایا ہوئے تو ایک کروڑ کی زکاة جو ہے وہ کیسے نکالی وہ پھر کہتا ہے میرا تو اپنا تھا چالیس ساٹھ میں نے بینک سے اٹھایا تو ساٹھ میں سے چالیس نکل گئے تو بیس لاکھ کا تو میں ابھی بھی مکروز ہوں تو میں تو مکروز ہوں میں کیوں زکاة دوں گا حالانکہ وہ بے بکو بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے ایک کروڑ لگایا ہوئے یہ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا ساٹھ ہزار اس نے کرزہ اٹھایا تو ٹوٹل کیسے ہوا ایک کروڑ اب کاروبار میں ایک کروڑ لگاوا ہے ایک کروڑ میں سے ساٹھ لاکھ مائنس ہونے ہیں اب بڑے چالیچویو ساٹھ کر دیتے ہیں ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں انپڑ چٹے انپڑا ہے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے کاروبار میں اتنے تیز ہیں دعای کروٹ بھی نہیں یاد ہوگی ان کو جنازے تو ویسی نہیں یاد آنا گوھر پہ ہے کوئی اور تو یہ سارے بھانے ہیں جی کربانی کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترقیب دلائی جائے کہ کربانی نہ مس کریں سر یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کی سنت کو زندہ رکھا ان کی سنت آپ نے زندہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں ریاکاری کے لیے نہیں جس طرح وہ دیکھیں آپ یہ ٹی وی چینز پر شروع ہو جائے گا کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسی منزل پر چوتھی منزل پر ٹڑھا لیتا ہے پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے اس طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے ریاکاری ہوئی تو عمال بربال ہونے کا خدشہ ہے مسلم عامل میں عدیس ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا علاکہ پڑھی نماز ہے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یہ صدقہ یہ ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تو اس نے شرک کیا اور جو مسلم شریف میں عدیس ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو پوچھے گا تُو نے میرے لیے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑی کیا بات تھی اللہ کہے گا اس لیے دی کہ تُو لوگ تجھے بہادر کریں لہذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے اوندہ مو کر کے دو زخمیں سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلان سیڈ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائرٹ بنوائے ہیں اون بھی ترشکین نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ تیری تعریف کریں کر لی گئی جا دو زخمیں میرے پاس کوئی حجر نہیں اور اس طریقے سے قرآن کے کاری کو کہا جائے گا تو انہیں اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں تو بہت بڑا لامہ ہے تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی اتنی مدہ زلوہ دامت برکاتم آلیہ اور حافظہ اللہ آیت اللہ یادگار اسلاف یادگار اسلاف نہ لکھا کرو یادگار اسلاف اگر یہ ہے مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہیں کی یاد آدھا کر رہا ہے تو یہ مطلب یہ انہیں کی جائز روحانی اولاد ہے یادگار اسلاف نہ لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے تو جناب کرزہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مزنا نہیں کرزہ کیا آپ کو سب بار چلیں کرزہ اٹھانا کمیٹی ڈال لیں پلان کریں قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی زارپیہ الادہ کیا ہونا سال بعد بارہ زارپیہ بن جاتا ہے آپ ایک حصہ ڈالی سکتے ہیں تو اس کو جس طرح باقی خرچیں رکھیں ہیں بچوں کی فیس بچوں کی فیسیں آج کل دو ہزار سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر تو چوبیس زارپیہ تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں کرونا کی وجہ سے پھر بھی کی گردن کو دبوچ لے گا آپ آسانی سے اتار لیں گے بارہ تیرہ زارپیہ کیا چیز ہے آپ اس چیکن میں نہ نہ پڑ دے کہ میں نے جا کے پچاس ہزار پی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آتوینہ نہ نہ ڈالیں آپ ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں اچھا بعد لوگ ہیں گھر میں موٹا گوش کھانے کو ایب اور گالی سمجھتے ہیں اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوش میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لئے تو چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوش کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں صرف چھوٹا گوش جو کھا رہے ہیں وہ ان کی بات کر رہا جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوش کی دینی چاہیے تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاس سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں افراد ویسے موٹے گوش سے آپ گھن کھائیں اور کہیں جی ساڑے کا آرت پکڑی چھوٹا ہے جو دو قربانی دیواری آئے تو جناب موٹے گوش کا ستینا ہزار پی کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے تیسا ہزار پی کا اوہ در جناب تو انہوں یاد آ جا رہی کہ وہ عجیب رہیم علیہ السلام جنہوں بھی بنایا بچھڑا لائے سن فرشتے آستے تو موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے سر بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا آپ وہ ساست کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ عدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ سانس کی نالی میں چلا جائے نا لگ پتہ جانا جائے یہ جو منع کرتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باز وقت وہ سانس کی نالی میں چلے جائے اور آپ بتا ہے یہ جنون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میدے کا ایشو ہے نا ان کو ڈاکٹر سے نے بقیدہ کہا ہوئے کہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے وقت صرف کھانا کھانا ہے نہ باتیں کرنی ہے نہ ٹی وی دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراک کی نالی میں نہیں جائے گا یہ جنون پرابلم ہے یہ ازانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازانوں کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہ اجمعین علیہ امی الدین الحمدللہ آج انیس جولائی دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر وان ٹونٹی فور کی جو سٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں ازان کے وقفے کے بعد والے سوالات کی طرف